میری قوم میں نے تو اکنی قوم میں انٹیگریٹی دیا مسلمان کسے بیگر ہو سکتا ہے ایک فقیر سے زیادہ خودداری قوم میں عمران خان کے اندر ایک فقیر دیکھا ہے وہ بابا فرید کی بات کرتا ہے وہ عاشق رسول ہے اور وہ میرے نبی کی بات کرتا ہے وہ فقیر تو بیگر نہیں تو وہ تو میرے رب سے مانگتا ہے بلکل ہم بکاری ہیں اپنے رب کی آگے بکاری ہیں کہہ رب میرے ملک کو ان غداروں کی ان میر جعفر اور میر صادقوں سے کی بری نظر سے بچانا اور جب تک ہم زندہ ہیں میرے بچوں جب تک ہم زندہ ہیں اور میرے جیسے ہزاروں بچیاں ہوں گی اور انشاءاللہ میرے ملک کا کوئی بال بھی بکا نہیں کر سکتا سوالی نہیں پیدا ہوتا اسلام علیکم مجھے سب سے پہلے تو بتائیں بہت خوش نظر آ رہے ہیں آپ پہلے لوگ ہیں جو حکومت جانے کے بعد بھی خوش ہیں دیکھیں عمران خان ایک ایسی کیفیت کا نام ہے نا کہ پہلے تو بسم اللہ رحمہ رہیم شکریہ عمران خان میرے خیال میں کیفیت ہے جس جو سب پہ تاری ہو گئی ہے میں خود ڈاکٹر ہوں اور نفسیات کی ڈاکٹر ہوں پاکستان طریقے صاف سے بہت پرانے جڑے ہوئے قومیت کے ساتھ چار سال کے عمر سے ہم سٹیج پر تھے اور ہم اس کیفیت میں صرف پوری قوم آ گئے یہ کیفیت بتے کب آئی تھی یہ کیفیت اس سے پہلے آئی تھی جس وقت پاکستان مارج وجود میں آ رہا تھا یہ کیفیت اس وقت علامہ اقبال اور قائد اعظم نے تاری کی تھی قوم پر میں خوش اس لئے ہوں جو آپ لوگ نہیں دیکھ سکتے کہ پوری قوم اس کیفیت میں ہے اور عمران خان پرائم نیسٹر کرسی کا نام نہیں ہے بھائی کرسی کا نام یہ عزت کا نام ہے یہ ہمارے لئے فقر کا نام ہے یہ ہمارے لئے انٹیگریٹی کا نام ہے اور اس قوم میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ عمران خان اب ٹو تھرڈ مجارٹی کے ساتھ آئے گا اور پہلے سے زیادہ میں دیکھ رہی ہوں پاپولیریٹی اور یہ تھانکس ٹو دیز ٹوینٹی ٹو پیپلز یہ جو اپوزیشن کٹھے چوڑ ہو گئے ہیں اور اللہ ہم یہ جس کو عزت دے میرے خیال میں اس کو عزت دینی چاہیے میرے رب نے عمران خان کو چنائے اس قوم کی تقدیر کو بدلنا اس لئے کہ کیونکہ تین دہائیوں سے تختیلہ ہو اور پھر آپ دیکھیں کہ غلامی کی طرف دھکیل رہتے واپس اس غلامی کی طرف جس میں سے قائد عظم علامہ اقبال نے اس انگریز کی غلامی سے ہمیں نکالا تھا وہ یہ کہتے تھے نا جیسے میں بالکل اقبال نے جس طرح کہا ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اعظام لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل لالا اگل کا نئی پابند بہار ہو یا قضان لا الہ الا اللہ اور یہ ہے کہ اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق اور مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے یہ جو آغاز عمران خان نے کیا ہے یہ مشرق اور مغرب میں آج عمران خان کا نام لیا جا رہا ہے اس سے پہلے کون جانتا تھا پاکستان کو آج ہر جگہ عمران خان کی افادیت پاکستان کی موجودگی کشمیر کے ایشو کو لے کر اسلاموفوبیا میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کیا اور یہ لوگوں کو ریالائز کیا کہ ہماری اٹیشمنٹ بینگ ام مسلم پاکستان بنائی میرے بچوں لا الہ الا اللہ کی اوپر ہوا ہے اور لا الہ الا اللہ نے ڈر کرتا ہے بے خوف کرتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں انٹیگریٹی دیتا ہے خودداری دیتا ہے پھر آپ سکرپٹ میں نہیں لیتے ہیں اور یہی جو سکرپٹ تھا جو میں کہہ رہی تھی لاسٹ ٹائم بھی کہ یہ چلا دلی سے امریکہ امریکہ سے پھر یہ لندن اور پھر لندن سے ہمارے جو میر جعفر اور میر صادق نے اس کو ریسیف کیا جو کہ ہمارے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے مگر اب جو خوشی کی بات جو میرے چہرے پہ ہے کہ ہم نے ایڈنٹیفائی کر لی ہیں ان لوگوں کو اس سے پہلے وہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا وہ خدا سے تو چوری کر رہے تھے اللہ سے لیکن لوگوں سے بھی چوری کر رہے تھے اور اللہ ہم یہاں کہتے ہیں زلط و منتشاہ میرا رب عزت اور زلط امران خان کو میرے رب نے عزت دی ہے وہ کرسی سے بچوں نہیں آتی آپ سمجھ رہے ہیں کہ پرائم نیسٹر کی کرسی پہ وہ کیفیت اب رہے گی اور وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں یاد رکھیں اور آج میرے الفاظ آپ نوٹ کر لیں کہ جو امران خان ہے وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ وہ تمام اسلامی مملکت میں ایک اسلامی لیڈر کے طور پر بلند ہوگا اور تمام اسلامی مالک کی نظر میرے کپتان کی طرف ہے اس لیے ہم کھڑے ہیں ہم نے صرف پاکستان کو نہیں بچانا ہم نے اپنے اسلام کے اور دین کے نام کا بھی عمل جو اس کا علم ہے اس کو ہم نے بلند کرنا اور پاکستان کی بچیاں پاکستان کی بیٹیاں ہم بالکل باہر آگئے ہیں اپنے کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں اور بچوں بتائیں ہانس صاحب بات کرتے ہیں ہدھارے کی شباز شیف صاحب کہتے ہیں بیگرز کانٹ بیچوزر انہیں کیا کہنا چاہیں گے یہ افسوس کی بات ہے کہ بیگرز ہی ہیں یہ لوگ انہوں نے ملک کے ساتھ تجارت کی انہوں نے گروی رکھا گروی رکھا نا آپ کی جو موٹر وے بنائی ہیں جتنی بھی پروجیس کی ہیں وہ کیک بیک سٹریٹیجی سے کی ہیں وہ عوام کو سڑکے نظر آ رہی ہیں لیکن وہ سارا کچھ گروی پڑا ہوئے ہیں انہوں نے ہمیشہ آپ اگر یہ امریکہ بھی گئے تو یہ ایک ان کے اندر جو انفریورٹی کمپلیکس ہے ان کے اندر جو یہ پاکستان کو لے کے خاص کر کیونکہ چون ہیں ان کی ساروں کی جہدادیں باہر پڑی ہوئی ہیں یہ اصل پاکستان کے these are the beggars these are the real beggars ہم عوام کہتے ہیں کہ ہم آپ beggars کو چوز نہیں کرتے یہ سلوگن ہے ہمارا کہ آپ beggars ہیں پاکستانی قوم beggars دیں پاکستان یاد رکھو کہ پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک ہے بلوچستان میں میرے رب نے وہ زخیر وہ سونا وہ کپر وہ سلفائٹ وہ منوز رکھے ہیں کہ اگر پوری دنیا کی ریزرو ایک طرف اور ہمارے عمران خان کے حکومت میں ریکوٹک کا ایشو ریزول وہ اس سے پہلے امریکن فرینڈلی بلوچستان مومنٹ چل رہی تھی یہ سب جو کیا گیا ہے یہ ساری بیرونی سازش ہیں اور یہی بات ہے کہ یہ جو beggars ہیں جن کی جہدادیں یہ صرف اپنے چند چند تو نہیں عربوں ہاں جو روپے ہیں وہ بچانے کی خاطر اپنی کرپشن بچانے کی خاطر جیل سے بچنے کی خاطر انہوں نے پوری قوم کو بھیکاری بنا دیا ہے اور ہم لکھ بھیجتے ہیں ہم لکھ بھیجتے ہیں ایسے شخص کی اوپر جس نے میری قوم میں نے تو اپنی قوم میں انٹیگریٹی دیا مسلمان کیسے بیگر ہو سکتا ہے ایک فقیر سے زیادہ خودداری قوم میں عمران خان کے اندر ایک فقیر دیکھا ہے وہ بابا فرید کی بات کرتا ہے وہ عاشقی رسول ہے اور وہ میرے نبی کی بات کرتا ہے وہ فقیر تو بیگر نہیں تو وہ تو میرے رب سے مانگتا ہے بلکل ہم بکاری ہیں اپنے رب کے آگے بکاری ہیں کہہ رب میرے ملک کو ان غداروں کی ان میر جعفر اور میر صادقوں کی بری نظر سے بچانا اور جب تک ہم زندہ ہیں میرے بچوں جب تک ہم زندہ ہیں اور میرے جیسے ہزاروں بچیاں ہوں گی اور انشاءاللہ تعالی میرے ملک کا کوئی بال بھی بکا نہیں کر سکتا سوالی نہیں پیدا ہوتا مجھے یہ بتائیں یہ آپ نے دیکھا تو کیا کہنا چاہیں کہ سب ملکے بھی ہان سب کو نہیں گرہا سکتے حضرت یوسف علیہ السلام کی ہم نے پڑھی ہے کہتے ہیں کہ بھائی سارے گینس تھے سارے دروازے بند تھے میرے رب نے دروازہ کھول دیا میرے رب کہتے ہیں کہ پورے دنیا اکٹی ہو جائے اور وہ تمہیں مارنا چاہے اور میں تمہیں بچا رہا ہوں تو تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا اور پورے دنیا تمہیں بچانے آئے اور اگر میری پکڑ میں آ جاؤ گے تو کوئی تمہیں بچانے ہی سکتا جس کے ساتھ رب ہو جس کا رستہ صرف اور صرف سچائی ہو جو اپنے رب کے رستے پر چل رہا ہو ملک بھی جو سب سے پہلے آپ کی اپنی راستی ہو تھی پھر آپ ملک کی کرتے ہیں پھر اپنے گھر کی کرتے ہیں پھر اسلام کی بات کرتے ہیں وہ اسلام کا علم بردار ہے وہ دین کا علم بردار ہے وہ ملک کا علم بردار ہے اس نے ہمارے ملک کو جدر جدر ہماری تھی ہمارے سر فقر سے بلند کر دیئے صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر وہ ہیرو ہے وہ پاکستان کا ہیرو نہیں ہے عمران کان جیسے علامہ اقبال صرف پاکستان کے لئے نہیں وہ پورے برے سگیر کے آپ دیکھیں ترکیہ کے اندر لوگ ان کی گائیبانہ کب یہی ایک سوچ عمران کان نے نہیں ہم کہتے ہیں پاکستان کرتگل گازی ہے ہمارا تو یہی باتیں کہ وہ ڈر والی بات نہیں یہ سارے کٹھے ہو جائیں میرے رب نے اس کو پچنا ہوئے اور میرا جتنا ایمان اپنے اللہ پر ہے یہ صرف توقع کی کمی ہے یہ چور سارے کٹھے ہو گئے ہیں میں آپ کو یہ کہہ رہی ہے چھوڑ دیں سیاست عمران کان کا اور میرے ملک یہ بنا ہی کلمے پر ہے اس کی حفاظت کے لئے کل عمران تھا عمران ہے اور عمران رہے گا اور اب کروڑوں عمران کھان کھڑے ہیں آپ کی بیٹی آپ کی بہن کھڑی ہے جب تک میں ہماری زندگی میں تو کچھ نہیں ہوگا ہم مر گئے تو پھر آگے ہم جیسے ہمارے بچے ہم نے اب کروڑوں عمران کھان ہے بچوں اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ